السلام علیکم ڈیئر سرنس آج ایک چھوٹی زی بات جو بہت ہی کامن سی ہے اور آپ لوگ اکثر کنفیوز رہتے ہیں دیکھئے تین چیزے ہیں ناؤن، ورب اور ایڈجیکٹیو بہت ایمپورٹ چیزے ہیں سمبل زی بات کروں گا آپ سے پوچھا جاتا ہے ایک سینٹینس لکھا ہوتا ہے اور پوچھا جاتا ہے اس میں ورب کیا آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں پوچھا جاتا ہے اس میں ناؤن کیا آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں ایک سر ایڈجیکٹیو بین میں کیا ہے تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں ایک چھوٹا سا ٹرک بتا دیتا ہوں جس سے آپ کی یہ تین چیزے بہت آسان ہو جائیں گی جس چیز کی چار فارمز ہوگی نا ایسا ورڈ جس کی چار فارمز ہوتی ہے نا آپ کو پتا ہے نا ورپ کی فارمز ہوتی ہیں فرز سیکنڈ تھرڈ تو میں پتا ہے چوتھی فارم آئین جی کے ساتھ ہوتی ہے جیسے دیکھئے آئین جی کے ساتھ فارم کیا ہوگی رائٹنڈ این جی کے ساتھ فارم کیا ہوگی جیسے اب میں سونے لگاوں سلیپ 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 اور سلیپنگ درائیو کروں گا تو ٹرائیو جو دریبن اور ڈرائیویں ٹھیک ہے نا کھاؤنگا تو ایٹیٹھ ایٹھ اینڈ ایڈن ایڈن جس کی چار فارمز ہوتی آہ آپ نے اس کو ورپول دینا ہے ٹھیک ہے بات سمجھا گی ارجکٹیو کیا ہوگا ارجکٹیو ایسا ورڈ ہوتا ہے جو ناؤن یا پروناؤن کو کوالیفائی کرتا ہے یاد رکھئے ارجکٹیو جو ہوتا ہے ناؤن یا پروناؤن کے بغیر نہیں ہو سکتا اس کو کسی نہ کسی ناؤن یا پروناؤن کی بات ضرورت ضرور ہوتی ہے ارجکٹیو کو ہم کہتے ہیں نا کسی ناؤن یا پروناؤن کی خوبی یا غامی اس میں صفت جیسے آپ کہتے ہیں تو کوئی چیز ہوگی تو صفت ہوگی نا کوئی اب میں کہتا ہوں کوئی بچہ ہے تو میں کہتا ہوں اچھا بچہ ہے گندہ بچہ ہے تو بچہ ہی نہیں ہوگا تو بھی کیا کہوں گا اچھا ہے بورا ہے ابھی کون اچھا ہے کون بورا ہے جو بھی adjective word ہوگا اس کو کسی نہ کسی ناؤن و پرناؤن کی ضرورت ہوتی ہے دیکھیں beautiful ایک adjective ہے beautiful کیا beautiful flower beautiful baby beautiful chair beautiful ball ٹھیک ہے جیسے cute ہے cute adjective ہے cute کیا cute boy cute girl تو adjective کو کسی ناؤن یا پرناؤن کی ضرورت ہوتی ہے جس کے بارے میں وہ qualify کر رہا ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ بتا رہا ہوتا ہے اس کی اچھا ورپ کا آپ نے یاد رکھنے کے ورپ کی چار فارنز ہوں گی adjective جو بھی ورڈ ہوگا اس کی ایک ٹرک یاد رکھ لیجیے adjective کی ہمیشہ degrees ہوتی ہیں ٹھیک ہے جسے ہم کہتے ہیں positive comparative or superlative جیسے cute ہے cute cuter cutest اچھا bright brighter brightest ایک لڑکا tall ہوگا ایک اس سے tall ہوگا اسے بھی کہیں گے taller سب سے زیادہ ہو جو tall ہوگا اسے کہیں گے tallest ٹھیک ہے fat fatter fattest poor poorer poorest clever cleverer cleverest fast faster fastest جو ورڈ جن کی تین ڈگریز بنیں گی تو آپ نے بول دینا ہے کچھتے ہوئے اور اور نورملی ESTP ختم ہوتے ہیں یہ لیکن سارے ESTP ختم نہیں ہوتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو ایک دن میں نے بچے سے پوچھا beautiful جو ہے gejective ہے اس کی comparative superlative ڈگری کیا ہوگی تو وہ کہنے لگا beautiful beautiful beautifuler beautifulest نہیں بیٹا ایسا نہیں ہوگا beautiful more beautiful most beautiful ٹھیک ہے sincere more sincere most sincere میری بات سمجھائیے نا کچھ چیز ہیں جو ہے comparative اور superlative میں more most کے ساتھ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جس کی چار forms ہوں گی وہ ہو گیا verb جس کی تین ڈگریز ہوں گی وہ ہو گیا adjective اور جو s اور yes کے ساتھ اضافہ کر جائے گا وہ ہوگا noun جیسے pen ہے تو s لگا دیا تو pens ہو جائے گا ball ہے تو balls ہو جائے گا boy ہے تو boys ہو جائے گا girl ہے تو girls ہو جائے گا school ہے تو schools ہو جائے گا fan ہے تو fans ہو جائے گا door ہے تو doors ہو جائے گا جو چیز s اور es اضافہ کر جائے گی وہ کیا ہوگا noun بات ختم سمپل چھے تین ٹرکس ہے جس چیز کی چار forms ہوگی وہ کیا ہوگا verb جس کی تین ڈگریز ہوں گی وہ کیا ہوگا adjective اور adjective کو کسی noun pronoun کی ضرورت ہوتی ہے اور جو s اور es کے ساتھ اضافہ کر جائے گا وہ ہوگا noun that's it hope it helps you take care allahfiz